اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یہ تو آپ یہ سے ہوں گے تو بھئی آج کی ویڈیو پہ ہم بات کرنے والے پاکستان ورسز انگلینڈ کے مبین وہاں ٹیو ٹونٹی میچ جو ہونا ہے ان میں پاکستان نے اپنے حتمی پندرہ کھلیاریوں کا اعلان کون کون سے کھلیاری کیا اور پاکستان ورسز انگلینڈ کا پہلا ٹیو ٹونٹی میچ کب ہوگا اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا اور آپ لائیو کہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملی گی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ آم آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ سپورٹ سے ریلیٹر ویڈیو آپ کو ڈیلی بیس پر ملتی رہیں تو بھئی پاکستان ورسز انگلینڈ کا پہلا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ پانچ مئی دو ہزار انیس کو کھیلا جائے گا اگر پاکستانی وقت کی بات کی جائے تو نو بجے رات کے شروع ہوگا اور انڈین ٹائم کے مطابق ساڑھے نو بجے شروع ہوگا اگر ہم لائیو کی بات کی جائے تو لائیو آپ کہاں دیکھ سکتے ہو اگر آپ ٹی وی پر لائیو دیکھنا چاہتے تو پی ٹی وی سپورٹ اور ٹین سپورٹ اس کو لائیو نیشر کرے گا اگر آپ اس کو موبائل پر دیکھنا چاہتے تو آپ ایزی لی ایک اپلیکیشنل لائیو نیٹ ٹی وی کی آپ نے ڈانلوڈ کرنی اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد اپنے موبائل پر انسٹال کر کے پورے ایچڈی کلر میں پورا میچ آپ نے لائیو دیکھ لینا ہے اب پاکستانی سکورٹ کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اوپنر کے حوالے سے جو فخر زمان اور بابر آزم پاکستان کے سپیشلسٹ ٹی ٹونڈ کے اوپنر ہیں ان کے بعد پاکستانی ٹیم میں احمد شہزاد کو واپس لیا گیا ہے عمر اکمل آئے ہیں واپسی محمد حفیز کی انجری کے بعد واپسی ہوئی ہے پاکستان کی انگلینڈ کے ٹور پر اگر انہوں نے انگلینڈ میں اچھی پروفارمز دیئے تو ان کو ورلڈ کپ میں سیلیکٹ کیا جائے گا ان کے بعد پاکستان کے سینئر کھلاری شویب ملک کا نام آتا ہے ان کے بعد پاکستانی وکٹ کیپر اور کپتانی کے فرائز سارا انجام دیں گے سرفراز احمد ان کے بعد پاکستانی سپیشلسٹ ہیٹر آسیف علی کا نام ہے جو آج کل کافی زیادہ گردش میں ہے اور پاکستان کو ورلڈ کپ میں بھی شامل کرنا چاہیے ان کے بعد اگر آلڈونڈرز کی بات کیجئے تو آلڈونڈرز میں اماد وسیم اور شہداب خان آتے ہیں ان کے ساتھ فہیم اشرفوں کے فہیم اشرف بھی ایک زبہ دست آلڈونڈر ہیں اماد وسیم اور شہداب خان دونوں اچھے سپینر اور اچھے بیٹس مین بھی ہیں ان کے بعد اگر فاسٹ بولرز کے شعبے کی بات گئے تو فاسٹ بولرز کے شعبے میں محمد آمیر حسن علی جو پاکستان کے وکر ٹیکر بولر ہے ان کے ساتھ شہین شاہ افریدی دیں گے اور ان کا ساتھ محمد اسنین دیں گے تو بجی یہ ہوگا پاکستان کا پندرہ رکنی سکاؤڈ انگلنڈ کے خلاف کیا یہ سکاؤڈ پاکستان ورسز انگلنڈ کا پہلا ٹی ٹوانٹی میچ پاکستان جیت پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا ازار ضرور کمین بوکس میں کیجئے اور اپنی پاکستان کی پہلی ٹی ٹوانٹی میچ کی پلینگ الیون کا بھی ضرور ذکر کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ